بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو ذکر ہی کیا ہے بچہ بچہ ان کی بہادری سے واقف اور شجاعت کا مطرف ہے اسلام کے شروع میں جب مسلمان سب ہی ضعف کی حالت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسلام کی قوت کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی جو قبول ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبے کے قریب اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول اول ہر شخص نے حجرت چھپ کر کی مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لیے اول مسجد میں گئے تواف اتمنان سے کیا پھر نہایت اتمنان سے نماز پڑھی اس کے بعد کفار کے مجموع میں گئے اور فرمایا کہ جس کا دل چاہیے کہ اس کی ماں اس کی لیے روئے اس کی بیوی بیوہ ہوئے اس کے بچے یتیم ہو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر تشریف لے گئے کسی ایک شخص کا بھی حمد نہیں تاکہ پیچھا کرتا فائدہ تو یہ تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمان اور انصاف جس کے دل میں انصاف ہو اور جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ہو وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ نہ فرمانیا کرتا ہو وہ پھر ہر کسی سے ڈرتا ہے ہر کسی سے مسل کیمرہ لگائے اس سے وہ ڈرے گا پولیس کڑائے اس سے وہ ڈرے گا وہ آ گیا یہ آ گیا بس ہر کسی سے پھر وہ ڈرتا ہے جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا ہے اللہ پاک سے نہیں ڈرنا مثلا اللہ پاک کی جو نہ فرمانیا کرتا ہے تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین کا ایمان مضبوط بنایا تھا ان کو ذرہ برابر بھی موت کا فکر نہیں تھا جو یہ لوگ جس جذبہ سے لڑتے ان لوگوں کو شہید ہونے کا اتنا جذبہ اور اتنا شوق تھا اتنے شوق سے یہ لوگ لڑتے تھے اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول کرے اللہ ان لوگوں نے ہمارے دین ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی جان کی بلکل فکر ہی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ذرہ برابر کا بھی خطرہ ہوتا تو یہ لوگ اپنی جان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں ابھی بغیر سفارش کی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا بغیر کسی زاریوں خواستیوں کے کیا پتہ اللہ معاف کرے ابھی ہم لوگ جو ہیں ناشرک یا دوسرے بت پرسیاں وغیرہ مثلا کسی اور مذہب میں ہوتے پوری عمر جہنم میں پڑے ہوتے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنی اختیار پر بیجائے کہ آپ لوگوں کا اپنی اختیار ہے جو شرک کرنا چاہتا ہے جو میری طرف آنا چاہتا ہے جو کامیابی کی طرف آنا چاہتا ہے ابھی ادھر ہمیں بیجا ہے اس دنیا میں اور کتنا بڑا احسان ہوا میں بلکل ماں کی پیٹھی میں مسلمان پیدا کیا کتنا بڑا احسان ہوا کیونکہ جس نے ایک مرتبہ زندگی میں پڑا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا مثلاً وہ دوزخ کی آگ سے نکلے گا ایک دن ضرور جس نے یہ کلمہ ہی نہیں پڑا ہوگا وہ تو پوری عمر جو ہے نا اس آگ میں جلتا رہے گا جلتا رہے گا جو کہ کبھی نکلے گا ہی نہیں تو اتنا بڑا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہوا جو نیک عمل کرے گا اس کو اور بڑا بڑا درجہ ہوگا سَبْقَيَا الْحَمْدُلِلَّهِ سُمَّ الْحَمْدُلِلَّهِ ویدیو ختم کرنے لگا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ جَزَاقَ اللَّهُ خَيْرَ